السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری پہلے ویڈیو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے تھے آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو چی لگی تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد فیہا سیر صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ ان کی چینل کو بھی ویزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ خیرہ اللہ نے تمہارے لئے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلق سے کسی صحابی نے سوال کیا اے مائی یا عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نووت کی ذمہ داری ہے جب ادا کر چکے ہوتے دعوات اسلام اور دیگر جو کام ہوتے لوگ فیصلے کے لئے آتے جب کر چکے ہوتے تو کیا کرتے ہیں سکون اگر دنیا میں کئی مل سکتا ہے تو وہ گھر ہے اور آخرت میں کئی مل سکتا ہے تو جنت ہے سمجھا تو سکون کی جگہ ہے مزید ہے ایک الگ چیز ہے چونکہ موضوع گھر کا ہے اس لئے اس پر بات کر رہا ہوں تو گھر سکون کی جگہ ہے قرآن کہہ رہا گھر سکون کی جگہ ہے لیکن ہمارے گھر سکون کی جگہ نظر نہیں آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نووت کی ذمہ داری ہمارے گھر جاتے دوسرے ایک حدیث جو بخاری کی روایت ہے آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ایک تو گھر چلے جاتے کرتے کیا پھر گھر میں جو کچھ وقت آپ کو تھوڑا بہت ملتا تھا مصروفیت کے بعد کیا کرتے تھے تو وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے کبھی بکری کا دودھ دھو دیتے تھے اپنے جوتے کو خود پیمل لگا مطلب سی لیتے تھے پھڑ جاتا تھا اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے اور ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے اب عورتیں تو خوش ہو رہی ہوں کہ مرد بول گئے ارے مولانا پھسا دیا آج اپنے آپ میری بیوی گھر جا کے بولیں گے اب تم فلح کام کریں گے اور تم فلح اللہ گھر سے تم کرتے تھے اور سنت کے تو کتابوں سنت کے شہدائی ہم لوگ بہرحال ماننا ہے تو پڑھیں گا ہی بات ارے مولانا یہ حدیث نہیں بولنا تھا باقی دوسرا سب ٹھیک تھا یہاں تو مرد بھس گئے نا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ہاتھ بٹاتے ہیں آج اگر کوئی بیوی کا ہاتھ بٹا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں میں جو بولنے کی ذرات میں کس کا غلام بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے لئے خاص لفظ بھی استعمال ہوتا ہے میں اس کو دوراؤں گا نہیں بیویوں کا غلام نہیں بولتے خاص لفظ ہوتا ہے پھرحال اس کا غلام بن گیا تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ گھر جاتے کام کرتے آپ کی ریلیشن کیسے تھے اپنے بیویوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اندازہ لگائیں گے جہاد غزوے اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریاں راتوں کو اٹھنا آپ کی عبادتیں آپ کے نماز یہ سب اگر آپ لے لیں اور آپ کی اس پر آپ کی وہ ذمہ داریاں میں 35% آب باہرے سفر پہ جہاد میں ایک بیوی کو بہت دیرے سے دو دیں لیکن کسی بھی زوج کی کوئی کمپلین کبھی نہیں ملیں گے کسی روایت میں کسی نے کمپلین کیا کہ آپ سمجھ رہے ہمارے ساتھ کیا ہی نہیں آئیسا ہی نہیں ہوا آئیسا ہی نہیں ہوا آتے ہیں نہیں جلدی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کم وقت دیتے تھے لیکن بہت قولیٹی وقت دیکھتے تھے جتنا بھی دیکھتے تھے ایک دم قولیٹی ان کے لئے ڈیڈیکیٹڈ سب ان کے لئے ہمارا اگر وقت گھر میں بیوی کو دیتے ہوئے تو وہ کچھ تو بھی دیکھتے تھے کہ آ رہا آ رہا جاؤ در وہ بلتی ہے ایک تو کام سے 8-10 گھنٹے سے گھر سے باہر تھا اب آئے تو پھر ایک نئے کام میں لگ تو رات نے بارہ ہوئے تک کوئی لیپ ٹاپ پہ پڑھا ہوا ہے تو کوئی اپنے ہینڈ سٹ بچکے یا کوئی اپنے اڈے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ نکڑ چورہ چبوترہ جھاڑ کے نیچے کا قرآنہ وہ سب بنے ہوئے رہتے لوگوں کی وہاں بیٹھا ہوا ہے یا تو گھر آئے گا تو یہ کریں گا تو ہم وقت دیتے بھی ہے تو قولیٹی ٹائم نہیں دیتے ہیں میں جانتا ہوں ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو قولیٹی ٹائم نہیں چاہیے کچھ اور دن بر گھر پہ رہے کسی کو پسند نہیں آئیں گا جتنا وقت تو ان کو قولیٹی ٹیو چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم وقت دیتے لین قولیٹی ٹیو اتنا قولیٹی وقت تھا کہ آپ کی بیویں خوش ہو جاتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن جنگی کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک ہم بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ